وَيَقُولُونَ وَكَهْتَهِ سُبْحَانَ رَبِّنَا یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں اس وقت جب تک کہ براہ راست کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی خضور ابھی مدینہ نہیں آئے تھے دور دور سے خبریں آ رہی ہیں تھی تو بعض لوگ ہوں گے کہ جو دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہے وقتی طور پر اٹھے ابرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْكَانَ وَعَدُ رَبِّنَا عَلَى مَفْعُولَا اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا اللہ کا تو وعدہ تھا اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا اللہ نے کہا تھا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ کتاب استثناء جو ہے ایلٹرانومی اس کا باپ جو ہے ایٹین اس کی اٹھارہ اور انیسویں آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے بھائیوں میں سے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور ان لوگوں سے وہی کچھ کہے گا جو میں اسے بتاؤں گا اب اس کی مستاق آ گیا ان کا عناواز ربنا لَمَفْعُولَ یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا